جو اہداف حکومت نے رکھے تھے اس میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا کیا وجہ بتاتی ہے حکومت خاص طور پر اور فانانس منسٹریز اس حوالے سے جو حکومت کی معاشی ٹیم ہے انہوں نے جب یہ اکرامک سروے پیش کیا تو کچھ جواز جو ہے وہ سامنے انہوں نے اس کے رکھے کہ وہ کیوں ان اہداف کو نہیں حاصل کر سکے جس میں سے بڑے جواز کے طور پر انہوں نے جو عالمی کے ساتھ بزاری ہے اس کو پیش کیا اور یہ اس آگڈار جو کہ وزیر خزانہ انہوں نے اس چیز کو بیان کرنی کوشش کی چونکہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ ترقی کا جو رجان تھا وہ گرتا رہا کم رہا تو اس کے اثرات جو ہے وہ مقامی سطح کے اوپر ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر سے جو کرز کا پروگرام ہے وہ بحال نہیں ہو سکا اور جو ملک میں سیاسی ادم استقام ہے اس کو بھی حکوم کی معاشی ٹیم نے جو ہے وہ وجوہات میں سے گردانہ ہے معاشی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ جو بڑا دوسرا سوال تھا وہ ان سے جو کیا گیا وہ مہنگائی کھا تھا جو کہ تقریباً تیس فیصد کے قریب جو ہے وہ اس سال میں رہی ہے ابھی تک کے گیرہ ماہ کے جو داد و شمار سامنے آئے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اس آگڈار نے عالمی سطح کے اوپر جو مہنگائی کا رجان ہے اسی کے اوپر جو ہے اسی کی بنیاد کو جو ہے سامنے رکھا اور انہوں نے بتایا کہ عالمی سطح کے اوپر چونکہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں اور پاکستان بھی اسی کا حصہ ہے عالمی دنیا کا اور اس کے اثرات سامنے آئے ہیں اور آئندہ سال کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی زیادہ اچھی نوید نہیں سنائی ہے اور جو اکنامک سروے ہے اس میں اکیس فیصد کے قریب آئندہ سال بھی مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ رہنے کی جو ہے وہ اس کی ریڈ کیا گیا جا رہا ہے کہ اتنی رہے گی جو اس کے علاوہ جو حاصل زیادہ زور جو دیا گیا اس ساری صورتحال کا اس آگڈار کی جانب سے وہ ڈالر کی قیمت تھی روپے کے مقابلے میں جو بڑھتی رہی ہے حالی عرصے میں